آج اسلام علیکم سب بھائیوں کو بہت بہت سلام میری طرف سے اس وقت آج نو مارچ ہے شام چھے بج رہے ہیں اور ہم لوگ اپ ائرپورڈ کے طرف جا رہے ہیں بشیر بھائی کو لے کے ان کی رات کو دس ویجے فلائٹ ہے اور انشاءاللہ سولہ سے سترہ گھنٹوں میں یہ آپ کے پاس ہوں گے تو یہ میں میسج ریکارڈ کروا رہا ہوں سب کو بشیر بھائی بشیر کہہ رہا ہوں زفر بھائی افیف اپنا روپن کر شرما جی توکیر اس کے علاوہ اور مجھے نام یاد کریں جو جو دیکھنے والے ویڈیو ہوں گے کاشف اور اپنا جو بھی دوست احباب یہ فوٹو دیکھ رہے ہیں امین ویڈیو دیکھیں گے سعودی عرب کے اندر سب کو میرا سلام اور آپ سب کو میں بڑا مس کرتا ہوں ایک ابھی ہمیں یہ بیٹھے بڑے بھی بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ وہ کی بھی کیا وقت تھے جمعہ رات کی راتوں کو جا کے کھانا کھانا لذیذ پر یا وہ زلال پر یا جمعہ کو صبح اٹھ کے گیارہ بجے صبح گیارہ بجے جا کے تو نماز پڑھنی اس وقت پہ آکے مس میں کھانا کھانا اور پھر شام اور پھر اس کے بعد لون میں بیٹھنا سرجیوں کی دوپیرے اور گرمیوں کی راتوں کو ہمارا ایک اٹھے واک کرنا میرے روم کے آگے کھڑے ہو کے باتیں کرنا زف اور بھائی کے کمرے میں بیٹھ کے گپ شپ کرنا اور پھر جانا مال میں جانا وہاں پر پندیشوں نہیں کرنی اور اس میں ہماری لڑائی ہماری اختلاف ہی لیتا تھا تو کبھی کیا یہ بکواس ہے بڑا نیوے بشیر بھائی کے ساتھ زیادہ وقت تو نہیں گزرا گزار سکا میں بس جو تھوڑا بہت وقت دے سکا میں نے دیا لیکن یہ ہے کہ ہمارا بڑا اچھا بک گزرا اور امید ہے باقی کہانی یہ آپ کو آکے بتا دیں گے کہ کیسا رہا سفر تو اب جیسا میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں کہا تو جیسے یہ لوگ آئے تھے یہ آئے تھے بشیر بھائی کہ اب آپ لوگ بھی جن کی ویزر لگ چکے ہیں وہ امریکہ آنے والے بنے اور جن کے نہیں لگے وہ لگوالے اور امریکہ ضرور آئے تو باقی جو ہے انشاءاللہ ووٹس ایپ کی باتیں رہیں گی اور پھر آپ سب سے رابطہ رہے گا تو پلیز بھائیو کیپ ان ٹچ سٹے ان ٹچ کیونکہ یہی طریقہ ہے دوستی کو آگے چلانے کا خاموشی کا مطلب ہے کہ دوستی ختم ہے جب تک باتیں چلتی رہیں گی دوستی چلتی رہیں گی جیسی خاموشی ہوگی میرا فرض ہے آپ لوگوں سے بات رکھنا آپ کا فرض ہے مجھ سے رابطے میں رہنا so anyway that's all i have to say and talk to you guys soon بہت بہت خدا حافظ thank you good night